فارسچ فارسچ کیا ہے ان کا دعویٰ ہے کہ یہ ایک دیسنٹرلائز سسٹم ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا جب تک انٹرنیٹ کا نظام چلتا رہے گا یہ بھی چلتا رہے گا خالصتاً بلوک چین ٹیکنالوجی ہونے کا یہ دعویٰ کرتا ہے دو سو سے زائد ممالک میں یہ پھیلا ہوا نظام ہے اور یہ ایک روسی منصوبہ ہے السلام علیکم ویلکم ٹو ایم خان ٹیک اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کریں تاکہ ایسی مفید معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے فارسچ کی حقیقت کے بارے میں بلوک چین ٹیکنالوجی کیا ہے دیسنٹرلائز سسٹم کیا ہوتا ہے اور فارسچ کیسے کام کرتا ہے کیا یہ لیگل ہے کیا اس میں انویسمنٹ کرنا محفوظ ہے اور کیا اس سے جڑی انکم حلال ہے فارسچ کا دعویٰ اپنی جگہ لیکن در حقیقت یہ ایک دھوکہ دہی پر مبنی پیرامیٹ سکیم ہے جسے بڑے پیمانے پر شروع کیا گیا ہے اور سرمایہ کاروں کو جارہانہ طور پر مارکٹ کیا گیا ہے دھوکہ باز اپنی سکیموں کو سمارٹ کانٹریکٹس اور بلوک چین پر مرتب کر کے لوگوں میں متعارف کرا رہے ہیں ان کا دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ یہ ایک دیسنٹرلائز سسٹم ہے تو انویسمنٹ سکیئر ہے سنٹرلائز سسٹم اور ڈیسنٹرلائز سسٹم یہ کیا ہوتے ہیں سنٹرلائز سسٹم ایسا سسٹم ہوتا ہے جہاں کوئی نہ کوئی آنر ہوتا ہے جو آپ کی ٹرانزیکشنز کو کنٹرول کرتا ہے آپ کا والٹ آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا جیسے ہمارا بینکنگ سسٹم جبکہ ڈیسنٹرلائز میں آپ کا والٹ آپ کے اختیار میں ہوتا ہے کوئی بھی ڈائریکٹ اس میں سے پیسے نہیں نکلوا سکتا لیکن جب آپ نے اس میں سے پیسے اپنی مرضی سے کسی اور کنٹری کے ریسینٹرلائز والٹ میں دے دیئے تو اب آپ اسے واپس نہیں لے سکتے ایسی صورت میں آپ کی انویسمنٹ یقیناً سیکیور نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ اسے کسی بھی قسم کی کوئی گورنمنٹ اسے سپانسر نہیں کرتی اس کو کنٹرول نہیں کرتی سیمپل سی بات ہے کہ اگر آپ کسی بینک اکاؤنٹ میں پیسے جمع کراتے ہیں اور ٹرانزیکشن غلط ہو جاتی ہے تو بینک ذمہ دار ہوتا ہے وہ آپ کی پیمنٹ واپس کرا دیتا ہے لیکن اگر آپ جیز کیش یا ایسی پیسے کے تھروں کسی کو پیمنٹ دیتے ہیں اور وہ غلط اکاؤنٹ میں چلی جاتی ہے تو آگے آنر کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو واپس کرے یا نہ کرے اس میں گورنمنٹ انوالٹ نہیں ہو سکتی اب انہوں نے اپنی ان سکیم کو اگر بینانس پہ یا بلوکچین پہ مطارف کرایا ہے ان پہ لانچ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سکیم ٹرسٹ وردی ہے بات کرتے ہیں کہ بلوکچین ٹیکنالوجی کیا ہے بلوکچین ٹیکنالوجی معلومات کو ریکارڈ کرنے کا ایسا نظام ہے جس سے سسٹم کا تبدیل کرنا یا ہیک کرنا یا دھوکہ دینا مشکل ہو جاتا ہے بنیادی طور پر لیندین کا ایک ڈیجیٹل لیجر ہے جو کمپیوٹر سسٹم کے پورے نیٹورک میں ڈپلیکیٹ اور تقسیم کیا جاتا ہے اب ہم جانتے ہیں کہ فورسیج کیسے کام کرتا ہے فورسیج ایک ملٹی لیول مارکیٹنگ یا پونزی سکیم کے تحت کام کرتا ہے جہاں سیلز ٹیم کی ترجہ بندی کی جاتی ہے اور وہ انویسٹرز بھرتی کرتے ہیں اور بھرتی کیے گئے انویسٹرز آگے مزید انویسٹرز بھرتی کرتے ہیں اپنا کمیشن کماتے ہیں جو اوپر والوں کو بھی بھیجا جاتا ہے اور نیچے والوں کو بھی بھیجا جاتا ہے جب یہ کمیشن اوپر والوں کو جاتا ہے تو اپ لائن کہلاتا ہے اور جب یہ نیچے والوں میں تقسیم ہوتا ہے تو یہ ڈاؤن لائن کہلاتی ہے اور یہ کہ انویسٹرز کا پیسہ کرپٹو کرنسی اکاؤنٹ میں ہی انویسٹ کیا جاتا ہے ایسی ہی ایک سکیم پچھلے دنوں ایچ ٹی فاکس کے نام سے چلی تھی وہ بھی لوگوں سے دھیر ساری انویسمنٹ لے کے اور لوگوں کا پیسہ لے کے غائب ہو گئے تھی یہ انیشیلی آپ کو پروفٹ دیتے ہیں انیشیلی آپ کو پیسہ دیتے ہیں کہ ایک آپ کو ٹرسٹ ڈیویلپ ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر جب لوگ اپنی ہیوی انویسمنٹس کر بیٹھتے ہیں تو یہ ایک دم سے ہی بزنس وائنڈ اپ کرتے ہیں آؤٹ ہو جاتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ لیگل ہے تو اس کا جواب ہے جی بلکل بھی یہ لیگل نہیں ہے یہ ٹوٹلی اللیگل ایکٹیویٹی ہے اسے کوئی گورنمنٹ سپانسر نہیں کرتی یہ انڈیا میں بھی بین ہے پاکستان میں بھی سے لانچ ٹنگ کیا گیا اور ایس اے میں بھی یہ بین ہے اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا فورسیج میں انویسمنٹ کرنا سیف ہے جس میں انویسمنٹ کرنا بلکل غیر محفوظ ہے یہ صرف تب کام کرتی ہے جب آپ اس میں نئے لوگ متعارف کرواتے ہیں نئے انویسٹرز لے کے آتے ہیں یہ ریفرل بیس ہے ایک انویسٹر جب بھرتی ہوتا ہے تو وہ آگے دو اور انویسٹرز لے کے آتا ہے اس کا پیسہ بھی سب میں تقسیم ہوتا ہے اور پھر جب وہ آگے مزید دو لے کے آتا ہے اس طریقے سے کرتے کرتے ایک چینز ہی بنتی جاتی ہے اور یہ ورکنگ کرتے ہیں اگر آپ اس میں نئے انویسٹرز نہیں لے کے آتے تو آپ کو اس کا کوئی پروفٹ نہیں ملتا پھر یقینی طور پر جب کوئی سائٹ خود یہ کہتی ہے کہ انویسمنٹ کرو آپ کو وہ کوئی کام نہیں دیتی وہ آپ کو کوئی پروڈکٹ نہیں دیتی وہ کسی چیز سے ڈیل نہیں کرتی وہ آپ کی کسی سرویسز سے ڈیل نہیں کرتی وہ جسٹ آپ کو انویسمنٹ کرنے کا کہتی ہے تو وہ کلیرلی وہ فیک ہے انویسمنٹ سیف تب ہوتی ہے جب آپ کا پیسہ کسی ریزنیبل بزنس کے ثرو سامنے آئے اب یہ کہ کیا اس سے آئی انکم حلال ہے یا حرام ہے تو اس سے آئی انکم حلال بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ اسلام کسی ایسے بزنس کی اجازت نہیں دیتا جو صرف اور صرف پیسے سے ڈیل کرتا ہو جس میں کوئی پروڈک یا پروڈکٹیویٹی انوالو نہ ہو تو ایک تو اس کا سورس بھی کوئی ایسا ویلیڈ نہیں ہے یہ جسٹ انویسمنٹ کے ہی انویسمنٹ سے ڈیل کرتی ہے اس میں کسی قسم کی پروڈکٹ نہیں ہے کوئی سرویسز نہیں ہے تو یہ کسی طرح سے بھی حلال نہیں ہے جو لوگ بھی اس میں انویسمنٹ کر چکے ہیں وہ یہ اس بات ذہن میں رکھیں کہ کل کو کسی بھی فراد کی صورت میں آپ کو گورمنٹ کہیں سے بھی سپورٹ نہیں کرے گی آپ کسی بھی پلاتفارم پر اس کی کمپلین نہیں کر سکتے امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ